بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ دیکھ رہے ہیں مہر جالا اکیڈمی اور میں آج اردو کا پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گی غزل میں بتا چکی ہوں اور آج ہم حصہ نظم میں سے کس طرح ہم اس کی ہائیڈنگز لگائیں گے اور اس کو کس طرح ہم مارکر سے مارجن لائن وغیرہ لگائیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم اس کی جو پیپر میں پیپر مارکر کا جو نمبر ہے کسٹر نمبر وہ کسٹر نمبر ٹو ہے تو کسٹر نمبر ہم سوال نمبر دو کی ہائیڈنگ لگائیں گے مارکر کا میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ کو بلیک اور بلو مارکر الاؤ ہوتا ہے تو آپ یہ دونوں مارکر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مارکر سکھ زرو فائب اور سکھ زرو فور موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ پرشان نہ ہو آپ نورمل مارکر سے بھی اس پر ہائیڈنگ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سوال نمبر دو نورمل مارکر سے بھی لکھ کر دکھا رہی ہوں اس سے پچھلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھ زرو فائب کا استعمال کرنا بتا دیا تھا اور سکھ زرو فور تو نہیں تھا میرے پاس تو میں نے نورمل مارکر سے ہائیڈنگ لگائی تھی اب یہاں دیکھیں مجھ سے کچھ غالتیاں بھی ہو سکتی ہیں میں نے پہلی بھی کہا تھا میں کوئی کیلیگرافر نہیں ہوں تو میری کوشش ہے آپ سٹوینٹس نے کہا تھا کہ ایک ویڈیو اس طرح کی بنائیں جو پریزنٹیشن پہ ہو کس طرح ہم کریں گے اس طرح میں نے سوال نمبر دو کی ہائیڈنگ لگائی پھر اشار کی ترشیق کی ہائیڈنگ لگائی اور اس کے سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ پینسز میں سیکل بنا کر اس طرح سے اس کو پریزنٹیشنز کے چشی کر سکتے ہیں اب یہ کس حصے سے دو حصے ہوتے ہیں حصہ نظم اور حصہ غزل تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصہ یہ نظم ہے تو ہم حصہ نظم کی ہائیڈنگ لگائیں گے اس طرح سے دیکھیں میں حصہ لگا رہی ہوں کٹ مارکر استعمال کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حصہ کی اگر آپ نے پریکٹس کی بھی ہوگی تو بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ ہائیڈنگ لگا سکتے ہیں اور کچھ بھی مشکل نہیں اگر میں آپ کو آہستہ سے لکھ کر دکھا رہی ہوں تو میں اس لیے لکھ کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے اگر آپ نے ان سب کی ایک دفعہ اچھی طرح سے ان کی پریکٹس کر لی ہوگی تو اگزام میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جب کاپ یہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے مارجن لائن سب سے پہلے ڈالنا ہے اچھا دیکھیں یہاں پہ میں نے شیئر لکھا ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں یہ لامہ اقبال کا شیئر ہے سیکنڈر اردو کی بک میں موجود ہے اور حصہ نظم سے تو پھر ہم یہاں پہ اب شائع کا نام ہمیں بتانا ہوگا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نظم کا پہلے نام لکھیں گے یہ نظم ہے تو نظم کا نام اور ہمیں اسی طرح تشریحات کرنے کی بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بہت جلد بناؤں گی کہ ہم تشریح بہت آسانی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کو یاد کرنا مشکل نہیں لگے گا نہ ہی رٹہ لگانے کی ضرورت ہے پہچان کا طریقہ ہوگا تو ہم یہاں پہ نظم کا نظم کا انوان اس کی ہم نے ہیڈنگ لگا دی بلیک سے لگائی ہے میں نے بلیک اور بلو یوز کر کے آپ اپنا بلیک اور بلو کا استعمال کر کے آپ جو ہے اپنی پرزنٹیشن کو بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم کیونکہ یہ نظم ہے تو ہم شائع کا نام لکھنا ہوگا تو ہم یہاں پہ شائع کے نام کی ہیڈنگ لگائیں گے اور یہ میں بلیک سے لگا رہی ہوں دو ڈاٹ ڈال دیں اس پر اور جب ہم یہ پورا کام کر لیں جب آپ پورا پیپر کر چکے تب آپ نے اس کے نیچے لائننگ وغیرہ کا کام لاسٹ میں کرنا ہے اپنا پورا پیپر سالپ کر لیں آپ ہیڈنگز وغیرہ لگا لیں اب یہاں پہ ہم نے نظم کا انوان لکھنا ہے تو سیکنڈری کی بک میں جو نظم ہے اس کا نام ہے چاند اور تارے تو چاند اور تارے کی اس طرح میں نے ہیڈنگ لگا دی چاند اور تارے کی ہیڈنگ لگانے کے دب ہم یہاں پہ شائع کا نام اور اور شائع اس کے ہیں اللہ محمد اقبال جب آپ ترشیح کریں گے تو وہاں پہ پہ پہلے جانیں آپ پہ لازمان یہ لکھ دیں کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں چائر مشرق ہیں اور اس کو آپ پروریمنٹ کرنے کے لیے چائر مشرق کو مارکر سے اس طرح مارکر سے لکھ سکتے ہیں بیرو مارکر سے تو یہاں پہ میں نے ہیڈنگ لگا دی علامہ محمد اقبال کی یہاں پہ شائع مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اس میں لکھنے میں اس لئے میں نے دوبارہ لکھا ہے اب ہم یہاں پہ ہیڈنگ لگائیں گے تشریح کی اقبال کی علمہ محمد اقبال کی ہیڈنگ لگ گئی اس طرح سے دیکھیں بس آپ نے مارکر کو خیال لکھنا ہے اس کی انہوں کا خیال لکھنا ہے اور اس کے پکڑنے کا طریقہ ہے اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے تو آپ یہاں سمجھیں کہ ہم اس طرح کی ہیڈنگ نہیں لگا سکتے صرف پریکٹس کی کرنے پہ آپ اس طرح کی ہیڈنگ بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں اب یہاں محفوم کی ہیڈنگ لگائیں گے اب یہاں محفوم سے مراد کیا ہے آپ نے چھوٹی سے کچھ جملوں میں دو لائن میں نائنت اور ٹین والے کم اس کم دو لائن اس کے بارے میں ضرور لکھیں محفوم لکھیں اور پسٹر سیکنڈی جو ہے پسٹر سیکنڈی کی وہ کم اس کم محفوم کی چار لائنیں ضرور لکھیں اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لگا دینی ہے اور محفوم جو ہے وہ کیا ہے وہ مختصر اور جامعہ ہونے چاہیے یعنی کہ دو لائن ہیں تو وہ مختصر جامعہ ایسی بات لکھیں جس سے شیئر کے بات سمجھ میں آ جائے شیئر میں کیا کہا گیا شایر وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کی جو بات ہے وہ مختصر اور جامعہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ تشریح کی ہیڈنگ ہے اب آپ نے تشریح کرنی ہے آپ دیکھیں میں نے سب یہاں پہ اس کی مارجن لائن وغیرہ جو بھی تھی نیچے لائنیں لگانی تھی مارکر سے تو وہ لائنیں میں نے لگا دیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا